ہمارے دوستوں نے جس طریقے سے اس پر وغان نے حسن آفزائی کی ہے یا مدد کی ہے سب کو اللہ تراج رزیم مطافر بھائی بیان یہاں پا بہت ساری ذاتوں کا تھا مجھے بچوں نے کہا کہ آپ کا پندرہ منت کا بیان ہے اور میرا بیان ہوتا ہے پانچ منت کا تو میں بہت بہت شان تھا کہ پندرہ منت گزارنے کے لئے تین موضوع تھے میرے پاس ہر موضوع کو پانچ منت بات کرنی تھی مگر میں دیکھ رہا ہوں وقت کی تنقیقے حساب سے تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں پہلی بات کہ ملک کے پہلے تو بچوں کے اعتبار سے جو بات کرنی ہے کہ بچوں دیکھو آپ کی تعلیم وہی سب کچھ ہے تعلیم میں آپ کو فن سکھائی جاتے ہیں قابلیت دی جاتی ہے مہارت سمجھائی جاتی ہے اور مہارت سمجھائی جاتے ہیں جاتا ہوں اور مانونا کے بہت سارے بھیر ہوں وہ علم نہیں بن سکتی یہ جہاں جدا ہے جیسے ایک سٹور والا ایک ڈاکٹر کے باہر جسے سٹور ہوتا ہے ڈاکٹر نے کوئی دوائی لکھی اسٹور والے نے کہا کہ یہ دوائی میرے پاس نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس آ گیا کہ آپ میں یہ لکھی ہے اسی فارمولے میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے اور بہت سارے نام لیے جو ڈاکٹر کو معلوم بھی نہیں تھے اس نے اتنے معلومات اور اتنی باتیں کی کہ ڈاکٹر حیرام جائے گیا کہ یہ نام مجھے نہیں آتے یہ چیزیں مجھے نہیں آتی جتنا اسٹور والے کے پاس معلومات ہیں یہ سارا قصہ واجرہ میں دیکھتا رہا جب میرے گھر میں کوئی مریض پیدا ہوا تو میں اپنے مریض کو اسٹور والے کے پاس دے جاؤں گا یا ڈاکٹر کے پاس حالانکہ معلومات اسٹور والے کے پاس زیادہ ہے میں اپنا مریض اسٹور والے کے پاس نہیں لے جاؤں گا میں ڈاکٹر کے پاس دے جاؤں گا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس علم ہے اور اسٹور والے کے پاس جو کچھ ہے اس کا نام معلومات ہے معلومات والا صاحبی فن نہیں ہوتا علم والا صاحبی فن ہوتا ہے تو اس لیے اگر معلومات کو علم سمجھیں گے یہ ایک دھوکہ ہوگا اور بڑا چلنا ہے آج کر جو میڈیا کا یہ جہان ہے اس میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے علامہ بنے اور بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں اس میں اکثریت ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس معلومات ہیں اور انہوں نے پڑھا کہیں نہیں ہیں علم اور معلومات کا کیا فرق ہے معلومات کتابوں سے آتی ہے علم مستادو کے پاس سے آتا ہے چاہیے انہوں نے بس لیتا ہوں جیسا ایک انجنئر ہے وہ اگر لکھتا ہے کہ فلانا لوا لگے گا بلڈنگ کے بنانے میں اور فلانا سمجھ بنے گا تو جو مالک ہے وہ اس انجنئر سے پوچھ نہیں سکتا دیکھیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں توجہ کریں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس سے واسطہ دو آدمی رکھتے ہیں اور اس سے واسطہ دو سوال رکھتے ہیں ہر علم کے ساتھ دو انسان واسطہ رکھتے ہیں ایک آمی ایک ماہر ڈاکٹری کے علم کا واسطہ دو آدمی اسے ہیں ایک آمی ایک ماہر ماہر مانا ڈاکٹر آمی مانا مریض انجنئر کے لئے دو آدمی واسطہ رکھتے ہیں ایک انجنئر اور ایک جس کے لئے وہ کام کرتا ہے ڈاکٹر اور انجنئر کی روزی ہوتی ہے اور اس کا وائدہ ہوتا ہے یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس کے ساتھ دو سوال واسطہ رکھتے ہیں ایک کیوں سے ہوتا ہے دوسرا کیا سے ہوتا ہے آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہے اس کی بات کرنا نہیں ہاتی توجہ اسے میری طرف سنیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس سے واسطہ دو آدمی رکھتے ہیں ایک آمی ایک ماہر ماہر جس کے لئے کہتے ہیں اور دو سوال اس سے واسطہ ایک کیوں اور ایک کیا کا اور ہر سوال دو ہے ایک کیوں اور ایک کیا کیا کا سوال ہر آمی کر سکتا ہے کیا کا سوال ہر آمی کر سکتا ہے ماسٹر سے کیوں کا سوال کبھی آمی کسی ماہر سے نہیں کر سکتا کوئی مریض جو عامی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پیڈاڈر کیوں لکھی اور فلاں کیوں نہیں لکھی کیوں کا سوال کرنے کا ہنگ صرف ماہر کو ہے ایکسپرٹ تو ایکسپرٹ سوال ہوتا ہے کیوں کا سوال صرف ایکسپرٹ تو ایکسپرٹ ہوتا ہے کیوں کا سوال جب عامی آدمی نے ماہر سے کذرہ شروع کیا جب ڈاکٹر کو آپ نے کہا یہ بولی کیوں لکھی تو ڈاکٹر اپنی فیز دے دے گا کہ یہ فیز لو اور باہر بھی کوئی کلیمک سے ڈاکٹر ہی کر پڑ کے پھر آ جاؤ کیوں کا سوال کا جواب پھر دوں گا اگر انجینئر سے جب سے سوال کیا تو وہ یہ چیوار دے گا ہم سے اگر سوال کیا کسی نے کہ وہ کیوں جائز نہیں ہے وہ کیوں جائز ہے تین طلاق سے کیوں حرام ہو جاتی ہے دو سے پھر بھی نکاح کرنے کی بنجائش ہوتی ہے جب ہم سے کوئی کیوں کا سوال کرے گا تو ہم اس کو اپنی فیز بھی واپس دے دیں گے اور ہم کہیں گے جاؤ پڑ کے آ جاؤ کیونکہ سوال کوئی بنجائش نہیں ہے یہاں علم کے اندر جو ابھی نیا جو باب کھنا ہے جو ابھی دنیا چلی ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ہر آدمی بڑا علامہ بنا اور نیٹ میں بیٹھا اونٹ مٹان کر رہا ہے کچھ سے پوچھنے واغر نہیں ہے اور پر حالے کی اپنی بادشاہی ہے اور مستی ہے یہ تو یہ تباہی کا معاملہ ہے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ علم پڑھیں یہ جو آپ کو مویل میں ملتا ہے یہ معلومات ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے معلومات کے حد تک ہے علم سب کچھ ہے علم اصل چیز ہے جو آپ کو اور علم معلومات کا فرق کیا ہے معلومات ٹانگ ٹانگ پہ رکھ کر پلنگ پر سو کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور موبائل میں دیکھ کر کہ آپ معلومات حاصل کرتے ہیں ٹانگیں اوپر موبائل ملچے پیر اوپر اور قرآن کے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے سر لگا سویوہ پلنگ پہ ٹانگیں رکھیویں دیوار پہ اور قرآن کے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے یا خدا قیامت کبائے گی تو اس طرح کے جو علم کے آدام دوائی اس طرح کے اسواب بنے رہے ہیں ایک تو یہ طرح ہے تو بھائیوں وہاں سے کچھ بھی ملے اگر تو ملے تو معلومات ہی مل سکتی ہے علم کا ملتا ہے علم استادوں کے پیروں میں ملتا ہے علم کلاسوں میں ملتا ہے علم استادوں کے پاس ملتا ہے علم یونیورسٹیو میں بھی ملے گا علم آپ کو سکولوں میں ملے گا اور علم کا نور اور مواد اور اصل اس کی روح علم کیا آپ کے اندر آئیں گے استاد کے عدب سے تو یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھانی تھی علم اور معلومات کا بہت سارا فرق ہے جو تفسیر کے لیے کبھی بھی آپ مل سے سمجھنا چاہیں تو میرے پاس آسکتے ہیں دوسرہ ایک یہ ارز کرنا تھا کہ اس وقت ہماری حکومت ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے تو میں اس کو سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں یہودیوں کے ایک چال تھی ایک منصوبہ تھا جس کی تجاری کئی سال چلی آدمی نظر آیا ایک آیا اس کو ہم نے بندگر دیا پھوکرانے زمانے میں اس کا نام غلاب بندگر گیا نہیں تھا ایک اور نظر میں رکھا ورنگ کب جیتنے کے بعد جس کی تربیت ہوئی اس فقیر کو پتا شاید تھا یا نہیں تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا اور اسی ہمیں تباہ کرنے کے لیے اس کو اس کے ہاتھوں سے ہمارے گل کو یہ غمال بنایا گیا یہ غمال کیا کہا جائے کہ بھیڑیے نے کھا لیا اور شکل ایک کی تھی کام کرنے والے دوسرے تھے لے جا رہے تھے بھیڑیا جب ملک لے کے جا رہا تھا بھیڑیا جب بگریوں لے کے جا رہا تھا بندگر تک نکل گیا اور ہمارے مولی صاحب اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی یہ ایجنڈا ہے میں کہتا ہوں کبھی اس کو خود بتا نہیں تھا جس کے ہاتھ سے کام کرائے جا رہے ہیں اور ہمارا خبردار ہمیں پہلے خبر کر چکا تھا بہت عجیب بات ہے آپ غور کر رہے ہیں ہمارے خبردار نے ہمیں خبردار کر دیا تھا اس فقیر کو خود خبر نہیں تھی اچھڑیا تو کر رہا تھا کرتے کرتے ٹھیکھا بہرال بیڑیے کے مجھ سے مرد نکالا اب وہ جو بکری نکالی تو ٹھنگیں ٹوٹی ہوئی ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہادی مری ہوئی ہم نے کہا کہ اس کی ملکی اب کون کرے گا اس سے شادی اب کون کرے گا اس کے لئے کون مشتہ کرتا ہے تھاکان بولے نہیں شدر مولے نہیں مولانا مولے ہاتھ جوڑتا نماز شریف لو پڑے شابہ شریف لو پڑے کوئی سمجھ دیں گے آپ میری باتوں کو شابہ شریف لو پڑے میرے باپ کی توبہ میں وزیر علی بنوں گا مولی صاحب نے کہا کہ ایک بات دکھتے سب لوگ بھاگو کے تو آخر اس کا کون ہوگا کون اس کی بھاگی کرے گا میں بھاگتا ہوں تم بھاگتا ہے شبزادی بھاگتا ہے اور خاکان بھاگتا ہے سرے بھاگ رہے تو آخر بھاگی پر چھوڑاتے نہیں لے جاتا بھیڑیا لے جانے لیتے اور اتنے سال چکتے رہے کہ یہ اس طرح شکار ہو رہی ہے اور شکار پکڑا بھیڑیا بھاگا اس کو باتیں بتایا آچھا اس کی ٹرم ٹھوٹی اس کو باتیں بتا چلا پتہ دیں پھوٹی کی نے پھولی اس کو اب پتہ چلا کہ جی آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں اب کچھ اندھائیں خیر چھوڑو اب مولانا نے کہا کہ تم سب لوگ اگر وزیر آپ نہیں بنتے ہو وہ تو چھوڑ دیتے اس کو چھوڑایا آپ تو گلے میں ہیں نکا کون کر رہے گا اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مرے میں پاکستان کے ساتھ اندھی بیوی کے ساتھ تو پھر تہہ ہوا کہ بھی کانون کے تقادے نہیں کانون کے تقادے یہ ہے کہ جس کی سیدن زیادہ ہیں اس کے گلے میں ڈال دو نکاہ پاکستان کا اس کے ساتھ ہوگا تو اس بنیاد اوپر یہ اس وقت ہمارے شعبہ صرف مجبوری میں وہ روتا ہے پاکستان کے اوپر وزیر آپ بننے پر اس کو خوشی نہیں ہمیں پتائے تباہ ملک ملا ہے تو کون خوشہ پیش کے اوپر حکومت کرنے پر تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں اب پکری دوباری مری ہوئی ہے تم دودھ کے لیے لوٹا لکے کھڑے ہو کہ اس میں پہلے نہ ہو مری ہوئی پکری کے اوپر تم ہمیں کیا کہتے ہو کہ ہمیں روز دودھ ملتا تو تمہیں روز دودھ ملتا تھا ہم سمجھتے ہیں مگر تمہیں نہیں پتا ارے تمہیں نہیں دیکھا ہمارے مولی صاحب جب اس کی حکومت تھی اس وقت جو بیانات دیئے تھے اس وقت دو آدمی نے پہلے سمجھ لیا تھا اس وقت بیان دیا تھا مولان صاحب نے کہ اگر ان کے ہاتھوں اب ہم ملک چین لیتے ہیں تو دوبارہ شاید ملک کو اپنی جگہ پہنچنے میں تیس سال لگ جائیں وہ بہنم تو سنو مولانا کہا تیس سال لگ جائیں اور تم لوٹا لے کے کھڑے ہو کہ دوب 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 تو دوب 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 تو تم لے لو پوری بکری لے لو چیخو پکار لگی ہو چیخو پکار لگی ہو یہ ہر ایک قدر خید وہ ساری باتیں اور یہ بات ادھر ختم ہو گئی ایک کرپشن کرپشن کیسے ختم ہو گی کرپشن ختم ہو گی انکلاب سے یا خدا کرپشن ختم کرنے کے لیے قانون بناو کہ آج کے بعد جرس نہیں چلے گا گھتکا نہیں چلے گا ملہ پولیس کا ریت روپا اس کا مزور کیبین سے پولیس والا پہلے پانچ سو روپی کیبین لیتا تھا ابھی دو ہلا پہ لے گا ساخت پکانا ہے اب دو ہلا پہ لے گا پل بکر جرم ہے وہ چارہ لگ لے گا پولیس والا گھتکا چلے گا ملہ گھتکا چلے گا تو بات ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس سے بھی آگئے اس پولیس والے کو میرے خواہر میں ابھی میں نہیں کہہ رہا جاتا اس کا علاج ہو ہمارے حافی صلو کا علاج ہو جو ساری تباہی کے باعث بنے میں تفصیل میرے پاس ہے جس کو جائیے بچے ایک چھوٹی سی بات وہ عجیب ہے کہ ہمارے تھٹے کا نام تھٹا ہے تھٹا نہیں ہے میں پریس کر کے تھا ہوں اور پریس پریس کر کے ساتھی سن رہے ہوں گے پریس کر کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں آپ سب کو بھی کہتا ہوں تھٹا اور تھٹھا میں بہت بڑا فرق ہے تھٹا مزاق کو کہتے ہیں تھٹھا مزاق کو کہتے ہیں اور اردو والے لوگ جب ہمارے شہر کا نام سنتے ہیں تھٹھا تو ہستے ہیں اور تھٹھا کرتے ہیں بھئی اس کا نام تھٹھا نہیں ہے اس کا نام تھٹھا ہے وہ ہے اردو میں ہے کے لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک دو خانوں والی اور ایک اشارے والی دو قانون والی الگ ہے ہی وہ الگ ہے ہمارے ساتھ بہت بہت ظلم ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے اور ہمارے رواسی اخباروں کو نمائند ہے دانشو ردیم تک یہ نہیں جانتے کہ ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے تھٹا نہیں ہے اور سالہ عزیم تھٹا کرتے اور ہستے میں سب کو خضردار کرتا ہوں کہ اپنے اوپر تھٹا نہ کریں اپنے نام تھٹا رکھیں اور ہمارے جانتے کی ملاقات ہوتی رہیں اسلام علیکم